السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم تین چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ لیکچر نمبر ہمارے پاس 18 ہے اور اس کے اندر ہم 4A گروپ ایلیمنٹ یعنی کاربن فیملی اس کی پرابٹی ڈسکس کرنے لگے ہیں اور کاربن فیملی میں بچو تین چیزیں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا ایک ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ٹرینٹ ایک ٹرینڈ فرام نان میٹلز تو میٹل اور ایک اوکسیڈیشن سٹیٹ آف 4A گروپ ایلیمنٹ کیا ہوتی ہے تو یہ آپ کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی ملٹیپل چوائس ٹائپ زیادہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں آلڈی میں ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ٹرینڈز پڑھا بھی چکوں لیکن چند باتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں بیٹا ان میں سے آپ ایک دفعہ ادھر دیکھیں تو ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ جنرلی کیا ہوتا ہے؟ ڈیکریز کرتا ہے ایکسپٹ ہیلو جنز اینڈ نوبل کیسز یہ شروع میں میں نے باتیں بتائی تھی تو اس لیے یہاں میں نے ایک لائن لکھی کہ ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ جنرلی ڈیکریزز ڈاؤن ڈا گروپ ان فور ای گروپ ایلیمنٹ بٹ ڈس ڈیکریزز ناٹ ریگولر یہ ڈیکریز جو ہے وہ ریگولر نہیں ہے کیونکہ ایک ایکسپشنل کیس کے وجہ سے یہ سنڈنس اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ فور گروپ میں ٹاپ سے بٹم ڈیکریز کرتا ہے لیکن یہ جو ڈیکریز ہے وہ پراپر نہیں ہے ریگولر نہیں ہے پہلا پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کر دیا پھر فور ای گروپ ایلیمنٹ میں کاربن اور سیلیکان ان کا سب سے ہائیسٹ ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے کاربن اور سیلیکان ہائی ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ دیو ٹو جائنٹ سٹرکچر ان کا جو جائنٹ سٹرکچر ہے لائک ڈائمنڈ سٹرکچر ہے بہت بڑا سٹرکچر ہے اس وجہ سے ان کے ملٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ہائیسٹ ہیں پھر اس میں جو ڈسٹرب کرنے والا ایلیمنٹ ہے ہماری بک میں گراف اس طرح اس نے ایکسپلین نہیں کیا لیکن اس میں آپ کو یہ ملٹیپل چوہس کے لیے چیز یاد رکھنی ہے جو ٹن ہے اس کا ملٹنگ پوائنٹ اس کا ملٹنگ پوائنٹ ٹن کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ لیس ہوتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو لیڈ جنرل ٹرینڈ یہی تھا کہ تاپ سے باٹم ڈکریز سب سے انڈ پر کون سا آ رہا ہے لیڈ تو لیڈ کا کام ہونا چاہیے لیکن سب سے لیس ملٹنگ پوائنٹ اس گروپ میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹن کا اور ٹن کی وجہ کیا ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے جو اس کا مٹالک سٹرکچر ہے وہ ٹویل کوارڈینٹڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ملٹنگ اڈ بوائنٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سٹرکچر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں تو جو ٹن کا ملٹنگ پوائنٹ لیس ہے ایس کمپیرڈ ٹو لیڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹویل کوارڈینٹڈ سٹرکچر ہوتا ہے یعنی ایک ٹن ٹویل ٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے سٹرکچر کے اندر ایمٹی سپیسز آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے پیور مٹالک سٹرکچر نہیں ہے اس لیے اس کا ملٹنگ پوائنٹ لیس ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو لیڈ تو میں اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتا ہوں تو بیٹا یہاں پہ ملٹنگ اور بوائنگ پوائنٹ جرس دہنگ د scored کیونکہ اس کا پیور شیピ نہیں ہے جبکہ لیڈ کا پیور مٹالک سٹرکچر ہے تو یہ برئی ملٹی پل پ چوئیس میں پوچھ سکتا ہے کہ فور ایک گروپ ایلیمنٹ میں سب سے لویسٹ میلٹنگ پوائنٹ کس کا ہوتا ہے تین کا ہوتا ہے سب سے ہائیسٹ کس کا ہوتا ہے وہ کاربن کا ہوتا ہے اب ہمارے پاس اس میں یہ ملٹیپل چوائس میں چیز پوچھی جا سکتی ہے ٹرینڈ فروم نان میٹلز تو میٹل کا ہے فور ایک گروپ ایلیمنٹ میں مٹالک کریکٹر ٹاپ سے باٹم انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک سنٹنس جات کر لیتے ہیں مٹالک کریکٹر Brittallic کریکٹر Agriculture Increases increases down the group down the group in 4 A group elements فور ایک گروپ ایلیمنٹس میں مٹالک کریکٹر ڈاؤن ڈا گروپ انکریز کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی دو ریزن ہے ایک تو مٹالک کریکٹر اس لیے انکریز کرتا ہے کیونکہ ڈاؤن ڈا گروپ افیکٹیو نیوکلیئر چارچ یعنی نیوکلیئس کی طرف فورس آف اٹریکشن ڈکریز کر جاتی ہے اس کی ایک ریزن ہے ڈیکریز ان ڈیکریز ان افیکٹیو نیوکلیئر چارچ ڈیکریز ان افیکٹیو نیوکلیئر چارچ یعنی نیوکلیئس کا یعنی طاپ سے باتم آتے ہوئے بیسیکلی فورس آف اٹریکشن بٹوین نیوکلیئس اور ڈاکٹر موسٹ الیکٹران کم ہو رہی ہے الیکٹران کو لوز کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے اور میٹل کی پرابٹی ہے کہ وہ الیکٹران لوز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ڈیکریز ان افیکٹیو نیوکلیئر چارچ کی وجہ سے مٹالک کریکٹر انکریز کا ہے دوسرا انکریز ان اٹامک سائز انکریز ان اٹامک سائز اٹامک سائز جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ اٹامک سائز بڑھے گا ڈسٹنس بٹوین نیوکلیئس اور ڈاکٹر موسٹ الیکٹران بڑھے گا فورس آف اٹریکشن کم ہو جائے گی الیکٹران لوزلی ہیلڈ کریں گے اور اگر الیکٹران لوزلی ہیلڈ کریں گے اس چیز سے الیکٹران کو ریموو کرنا آسان ہوگا اس کی آئنیزیشن انرجی کی ویلیو لو ہوگی وہ سبسٹنس میٹل کی طرف بڑھتی جائے گی اس لیے ہم کہتے ہیں مٹالک کریکٹر ٹاپ سے بٹم انکریز کرتا ہے اگر مٹالک کریکٹر انکریز کرے تو بیٹا ملٹیپل چوائس کے لیے یہ بھی ذہن میں چیز رکھیں بیسک کریکٹر بھی انکریز کرتا ہے اب ہمارے پاس اس کی ریزن تو سمجھ آگئی اب ہم فور گروپ ایلیمنٹ کو لکھتے ہیں یہاں پہ جیسے فور گروپ ایلیمنٹ اگر دیکھیں کاربن ہے سیلیکان ہے یہ اگر دیکھیں تو یہ دونوں نان میٹل کنسیڈرم کرتے ہیں نان میٹلز کمپیریزن چل رہا ہے جرمینیم جرمینیم جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم میٹل لائیڈ کہتے ہیں میٹل لائیڈ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم سیمی میٹلز کہہ سکتے ہیں ہاف میٹل کہہ سکتے ہیں میٹل اور نان میٹل دونوں کی پراپٹی رکھتا ہے کاربن سیلیکان جرمینیم کے بعد ٹین آ جاتا ہے اس گروپ میں اور لیڈ آ جاتا ہے یہ ٹاپ سے بٹم اس طرح چلتا جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ٹین اور لیڈ یہ آپ کے پاس پیورلی میٹلز ہیں تو ہمارے پاس مٹالک کریکٹر ٹاپ سے بٹم انکریز کر رہا ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کاربن اور سیلیکان اور نان میٹل جرمینیم اس میٹلائیڈ ٹین اور لیڈ آر میٹلز اور مٹالک کریکٹر ڈاؤن دا گروپ انکریز کر رہا ہے یا بیسک کریکٹر ڈاؤن دا گروپ انکریز کر رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے افیکٹیو نیوکلیر چارج نیوکلیز کی طرف فورس آف اٹرکشن کم ہوتی جا رہی ہے اور اٹامک سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے اب یہ تو ہمیں چیز سمجھ آگئی بیٹا اس کا اگر آپ نے سکرین شارٹ لینا ہے تو یہ سکرین شارٹ لیں اب میں اس کونے پہ لکھتا ہوں پھر میں اس کو اس سائٹ سے رب کر دوں گا اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں آکسیڈیشن سٹیٹ آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے فور ای گروپ ایلیمنٹ کی آکسیڈیشن سٹیٹ کے بارے میں کچھ پوائنٹ آپ کہتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو چارج نظر آ رہا ہوتا ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو وہ اس کے آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے یعنی عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اپیرنٹ چارج آن این ایٹم وچ میں بھی نیگیٹیو اور پوزیٹیو اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ کسی بھی ایٹم کے اوپر جو چارج ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو اس کو آکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں اپیرنٹ چارج آن این ایٹم وچ می بھی نیگیٹیو اور پوزیٹیو اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ کسی چیز کے اوپر جو چارج نظر آتا ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو اس کو ہم آکسیڈیشن سٹیٹ کرتے ہیں بیٹا میں زیادہ تار یہ اس لیے لکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آن لائن کلاس کے ذریعے یعنی میرے لیکچر کے ذریعے گھر میں وہ پاڑے ہوتے ہیں وہ کسی اکیڈمی میں یا کالج میں اس طرح ریگولر کلاسز نہیں لے رہے ہوتے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح پڑھا ہوں جیسے ہم ایک ریگولر کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس لیے مجھے کافی چیزیں لکھنی پڑھتی ہیں اپیرنٹ چارج آن ایٹم وچ می بھی نیگیٹیو اور پوزیٹیو اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ یاد رکھیں جو ہمارے پاس فور گروپ ایلیمنٹ ہیں اس میں آتا ہے جی کاربن سیلیکان جرمینیم ٹین اور لیڈ ان میں سے جو کاربن اور سیلیکان ہیں ان کے جو سارے کمپونٹ سٹیبل ہیں وہ صرف ایک آکسیڈیشن سٹیٹ میں زیادہ تر پلس فور میں سٹیبل ہیں لیکن اگر ہم ان کی بات کریں ٹین جرمینیم ٹین اور لیڈ کی بات کریں تو یہ دو آکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتے ہیں پلس ٹو اور پلس فور ان کی دو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہیں اب اس میں ہم نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے بٹا بہت اہم پوائنٹ ہے اب نیکسٹ یہاں سے بچوں میں اس کو رب کرنے جا رہا ہوں کاربن فیملی میں اس جگہ پہ پوائنٹ اس کو لکھنے جا رہا ہوں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو فور گروپ ایلیمنٹ ہیں ان کی دو آکسیڈیشن سٹیٹ ہیں ایک پلس ٹو ہے اور ایک پلس فور ہے جو ہم مارے پاس بیسیکلی دیکھا جائے ریلیٹیو سٹیبیلٹی تو اس میں ہم ایک پوائنٹ بنا لیتے ہیں پلس ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ کی سٹیبیلٹی ٹاپ سے باٹم انکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک سنٹینس بچہ اس میں یہ یاد رکھتا ہے بک میں لکھا بھی ہوتا ہے بیٹا ریلیٹیو سٹیبیلٹی آر کمپیریزن میں بات چل رہی ہے پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ انکریزز ڈاؤن دہ گروپ ایک تو آپ نے یہ سنٹینس یاد رکھنا ہے کہ ریلیٹیو سٹیبیلٹی پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ کی انکریز کر رہی ہے ڈاؤن دہ گروپ ان فور ای گروپ ایلیمنٹ جیسے ہم ٹاپ سے باٹم آ رہے ہیں فور ای گروپ ایلیمنٹ میں پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ کی سٹیبیلٹی انکریز کر رہی ہے اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بچو آپ کو ابھی تو سنٹینسی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ایک ٹاپک پورا بہت امپورٹن ٹاپک پڑھانا ہے آپ کو انرڈ پیئر افیکٹ جو لیکچر نمبر نائنٹین میں رہا ہوگا لیکن کیونکہ بک میں یہ لائن لکھے بغیر جیسے گزارا نہیں ہے اس لیے اس کو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کی ریزن دے رہا ہوں ریلٹیو سٹیبیلٹی آف پوزیٹیو اوکسیدیشن سٹیٹ انکریزز ڈاؤن دا گروپ ان فور ایڈ پیئر افیکٹ اب نیکس لیکچر کے اندر آپ انرڈ پیئر افیکٹ پڑھو گے یہ بات بچے کو تب صحیح سمجھ آتی ہے جب ایک پورا لانگ کوسچن جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسچن آئے گا اس کے بعد لیکچر نمبر نائنٹین اب جب اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ڈسکاس ہے تو اب ہمارے پاس دیو ٹو انکریز ان انرڈ پیئر افیکٹ پوزیٹیو ٹو اوکسیدیشن سٹیٹ کی سٹیبیلٹی انکریز کر رہی ہے کیونکہ انرڈ پیئر افیکٹ کسی بھی گروپ میں ٹاپ سے باٹم انکریز کرتا ہے یہ ہوتا کیا ہے بٹا بھی تک آپ نے اس کو نہیں پڑا نیکس لیکچر کے اندر آپ اس کو سٹیڈی کریں گے نیکسٹ پوزیٹیو ٹو اوکسیدیشن سٹیٹ کی سٹیبیلٹی ٹاپ سے باٹم ٹو اوکسیدیشن سٹیٹ میں ڈیکریز کر رہی ہے ہمارے پاس ریلیٹیو سٹیبیلٹی ریلیٹیو سٹیبیلٹی آف پوزیٹیو ٹو اوکسیدیشن سٹیٹ ڈیکریز 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 ڈاؤن دا گروپ ڈاؤن دا گروپ ان 4A گروپ ایلیمٹس یہ بھی سنٹینز یاد رکھ لیں بچو اوکسیدیشن سٹیٹ کی دیفینیشن یاد ہو گئی پتا چلا کہ 4A گروپ ایلیمٹ کی دو اوکسیدیشن سٹیٹ ہوتی ہیں پلس 2 پلس 4 یہ بھی یاد ہو گیا کہ پازیٹیو ٹو اوکسیدیشن سٹیٹ کی سٹیبیلٹی ڈاپ سے باٹم انکریز ہو رہی ہے اور یہ بھی یاد ہو گیا کہ پازیٹیو ٹو اوکسیدیشن اور انکریز ہونی کی ریزن یہ ہے کہ انڈ پیر ایفیکٹ sur خور ایلیمٹ سے باٹم 5A گروپ الیمٹ ایلیمٹ میں انکریز کر رہا ہے اب اس کو ایک ڈائگرام سے ریپرزنٹ کرتے ہیں یا میں آپ کے سامنے اس طرح کا ایک گراف بناتا ہوں یا میں کچھ ایلیمنٹس لکھنے جا رہا ہوں کاربن لکھ دیں کچھ ہی ڈسٹنس پہ سیلیکان اس کے بعد جرمینیم ٹین اور لیڈ اس سائیڈ پہ ہم ریلیٹیو سٹیبلیٹی لکھ رہے ہیں ریلیٹیو سٹیبلیٹی ریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن میں بات کرنا کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن میں بات کرنا ابھی کیا بتایا کہ پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیبلیٹی انکریز کرتی جا رہی ہے اس کی کم ہوگی اس کی اور زیادہ ہوگی اس کی اور زیادہ ہوگی ادھر اور زیادہ ہو جائے گی اور نیکسٹ کی اور ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک ایرو بتا رہا ہے کہ ریلیٹیو سٹیبلیٹی ٹاپ سے باٹم جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے یہ پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ کے لیے گراف ہے پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ کو شارڈ فارم میں او ایس لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ رائزز ہے سٹیبلیٹی رائز کر رہی ہے اب اسی طرقے سے جو ہمارے پاس پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے اس کی سٹیبلیٹی ٹاپ سے باٹم ڈیکریز کر رہی ہے اگر کاربن یہاں پہ یہ زیادہ سٹیبل ہے سلیکان اس کے بعد ادھر آ گیا جرمینیم اور نیچے چلا گیا ٹین اور نیچے چلا گیا لیڈ اس سے بھی نیچے چلا گیا تو ہمارے پاس اس گراف کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ گراف بتا رہا ہے کہ ریلیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ ٹاپ سے باٹم آتے ہوئے ڈیکریز کرتی جا رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ پازیٹیو ٹو آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ سٹیبلیٹی کیا کرتی جا رہی ہے فعل کرتی جا رہی ہے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اس کا ایک گراف تیار ہو گیا تو بچوں اس کا سکرین شاٹ لے لیں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا بچوں کل کے لیکچر کے اندر ہم موسٹ امپورٹنٹ چیز پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو بچوں شاید ہی کسی بچے کو ریڈنگ سے سمجھ آتا ہے لیکن کل کی ویڈیو کے بعد بچوں آپ کو یہ ٹاپک کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں یہی سے سٹارٹ کریں گے تینکیو بری مچ